اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد اقلاق امیر المومنین علی علیہ السلام پر ایک خوبصورت واقعہ ایک یہودی کا مسلمان ہوں جب حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کی حکومت کا زمانہ تھا اور قضابت کا منصب قاضی شریع کے پاس تھا حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام ایک یہودی کے ساتھ عدالت میں آئے تاکہ شریع آپ کے اور اس یہودی کے درمیان فیصلہ کرے آپ نے عدالت میں آنے کے بعد یہودی سے فرمایا یہ ذرا جو تیرے ہاتھ میں ہے میری ہے میں نے نہ اس کو فرخت کیا ہے اور نہ بخشا ہے یہودی نے کہا ذرا میری ملکیت میں اور میرے اختیار میں ہے شریع نے کہا حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے شاہد اور گواہ طلب کیے حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا یہ کمبر اور حسین علیہ السلام گواہی دیتے ہیں کہ یہ ذرا میری ہے قاضی شریع نے کہا بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہے اور گلام کی گواہی آقا کے حق میں قبول نہیں ہے کیونکہ یہ دونوں آپ کے فائدہ کی بات کریں گے حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا اے شریع وائے ہو تجھ پر تو نے چند لحاظ سے خطا کی ہے تیری پہلی خطا یہ ہے کہ میں تیرا امام ہوں تو میرے حکم کی عطاعت کرتے ہوئے خدا کی عطاعت کرتا ہے اور تو جانتا ہے کہ میں کبھی حق کے علاوہ کچھ نہیں کہتا لیکن پھر بھی تو نے میری بات کو رد کر دی اور میرے دعوے کو جھٹلایا تیری دوسری گلتی یہ ہے کہ تو نے کمبر اور حسین علیہ السلام کے خلاف یہ دعویٰ کیا کہ یہ تو آپ کے فائدے میں گواہی دیں گے تو نے جو میرے کمبر اور حسین علیہ السلام کے دعوے کو جھٹلایا اس کی کوئی سزا نہیں دیتا مگر یہ کہ تین دن تک یہودیوں کے درمیان فیصلہ کرو اور پھر شریع کو یہودی علاقہ میں بے دیا اور اس نے تین دن تک یہودی بستی میں فیصلے کیے اور پھر اصلی مقام کی طرف پلٹ آیا جب اس یہودی نے اس واقعہ کو سنا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے گواہوں کے باوجود بھی اپنی قدرت سے نجائز فائدہ نہیں اٹھایا اور قاضی نے آپ کے خلاف فیصلہ سنا دیا تو اس یہودی نے کہا تو عجب ہے کہ یہ امیر المومنین علیہ السلام ہے جو قاضی کے پاس گئے اور قاضی نے ان کے خلاف فیصلہ کر دیا تو وہ یہودی مسلمان ہو گیا اور پھر اس نے کہا یہ ذرا حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ہے جو جنگ سفین میں آپ کے سیاہ و سفید گوڑے سے زمین پر گر گئی تھی جس کو میں نے اٹھا لیا تھا اللہمہ صلی اللہ محمد بنوالی محمد